بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ شعبان المعظم کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ پندرہ شعبان کے دن روزہ رکھنے کی بے پناہ فضیلت ہے یوں تو ماہ رجب اور ماہ شعبان میں ہر دن روزہ رکھنا مستحب ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے اور ماہ شعبان کی تو اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شعبان کا مینہ میرا مہینہ ہے اور جس بندے نے اس مہینے میں روزہ رکھا اس پر جنت واجب ہے یہ اللہ کے رسول کا مینہ ہے اور یوں پندرہ شعبان المعظم کا دن امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے اور رات جو گزری ہے یہ رات شب برات کی رات ہے شب برات کی رات وہ رات ہے جس میں پروتگار روزی تقسیم کرتا ہے موت اور حیات کا فیصلہ کرتا ہے اور پورے سال کی تقدیل لکھی جاتی ہے اس لیے اس رات عبادت کر کے صبح پروتگار کی شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں اور یہ روزہ رکھنا اتنا بڑا سواب ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جتنا بھی گناہگار انسان ہو اگر وہ مائش شابان میں اور بلخصوص پندرہ شابان کے دل روزہ رکھتا ہے تو پروتگار اس کے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے اور چاہے ایک ایسا شخص بھی ہو جس نے نہ حق کسی کو قتل کیا ہو تو پروتگار اس روزے کے بدلے میں اسے بھی بخش دے گا اس لیے ہر ایک کے لیے پروتگار ندا دیتا ہے کوئی ہے استغفار کرنے والا کوئی ہے جو اپنے گناہوں کو بخشوانے والا کوئی ہے جو روزی اپنی روزی کو بڑھانے والا اس لیے پندرہ شابان کے دن آپ جو ہے وہ روزہ رکھیں اور یہ روزہ پروتگار کی بارگاہ میں بے پناہ سواب رکھتا ہے